اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ وید موم آج میں آپ کے لئے بہت ایزی اور کوک بریک فاس کی ریسپی لے کر آئیے اس کو گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اس کو ایزا سناکس بھی سرف کر سکتے ہیں اور بچوں کے لنچ بوکس میں بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے اکارڈنگ ٹو لنچ بوکس جن بچوں کو انڈا پراتھا نہیں پسند آپ اس طرح سے بنا کے ان کو سرف کریں اور انجوائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آشویس بھی پہلے ایک باول لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ایک کپ میدہ اس کے بعد اس میں ایک چھٹکی نمک ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ایک ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیں گے آئل ہاتھوں کی مدد سے ان تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے اتنی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ جب آپ اس طرح سے ہاتھ میں لے کر اس کو دبائیں تو یہ اس طرح سے اس کی شیپ گھٹلی بنے اب یہ دن ہو گیا اب اس میں پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو ایک ڈو بنا لیں گے پانی آپ نے ایک دم سے سارا ایڈنی کرنا بلکہ تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے اس کو ساتھ ساتھ گونتے جانا ہے یہ دیکھیں ڈو ہم نے ریڈی کر لی ہے اس طرح سے آپ نے بلکہ سوفٹ سی ڈو جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں اور خود با خود ڈو نے جو ہے برطن جو ہے چھوڑ دی ہے تب تک آپ نے اس کو گوننا ہے جب یہ اس طرح سے دیکھیں برطن چھوڑ دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بلکہ سوفٹ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ڈو کو گون کے اب تھوڑی سی اس کو ریسٹ دے نہیں ہے تب تک ایک اور کام ہمارا پینڈنگ ہے ہم وہ کر لیتے ہیں اب ہم انڈے کا اومنٹ ریڈی کر لیں گے اس کے لیے ایک باول لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز جو کہ میں نے ایک ادد لی ہے بلکل چھوٹے سائز کا اور اس کو باریک چوب کر لیا ایک ادد سبزمیرچ باریک کٹ کے ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائل شریڈ چکن یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں لیکن اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر سے سپائسیز ایڈ کریں گے سب سے پہلے نمک 1x4 تی سپون 1x4 تی سپون سوکا دھنیا پاوڈر آپ ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1x4 تی سپون چلی فلیکس اور تھوڑی سی کالی مچ پاوڈر اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ نے اس یونیک انڈے پراٹے کو تھوڑا سا سپائسی کرنا ہے تو 1x4 تی سپون اس میں ایڈ کر دیں گے سوک مچ پاوڈر اور اس کے بعد اس میں دو عدد انڈے ایڈ کر دیں گے اب چمچ کی مدد سے اچھے سے ان کو پھینٹ لیں گے اور ایک مکسٹر بنا لیں گے بہت ہی مزیدار اور یہ یونیک سٹائل کا انڈا پراٹہ بننے جا رہا ہے جیسا کہ بچے افضل یہ ہوتا ہے کہ پراٹہ نہیں کھاتے یا روٹی نہیں کھاتے تو آپ اس طریقے سے اس کو ہیلڈی جو ہے یہ اس کو بنا کر آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو کریں گے ایک سائیڈ پہ اور موو کرتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ہاتھ پہ تھوڑا سا میدہ ڈس کریں گے اور اس کے جتنے بھی پیڑے بن سکیں گے آسانی سے اتنے آپ نے پیڑے بنا لینا ہے میں یہاں پہ اس کے دو پیڑے بنا رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے ایک کپ لیا اور ایک کپ نے بہت ہی ایزیلی دو پیڑے اس طرح سے ایکول بن جاتے ہیں اب آپ نے اس کو پیڑے بنا لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ڈو ہے تقریباً پانس سے دس منٹ کا میں نے اس کو ریس دیا ہے اس طرح سے یہ ریکھیں دو پیڑے اب اس کے کر لیں گے پیڑے بنانے کے بعد شیلف پہ اس طرح سے میدہ ڈس کریں گے اور ان پیڑوں کو اچھے سے بیل کے روٹی بنا لیں گے بلکل سمپل طریقے سے جس طرح روٹی بنانی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو بیل کے جتنا یہ بیل سکے آپ نے اس پیڑے کو اتنا بیلنا ہے اور روٹی بنانی ہے کیونکہ ہم نے اس کی چاروں سائٹس جو ہیں وہ فولڈ کرنی ہے تو اسی لئے آپ نے اس کو اب ہم نے یہ جو بیلہ واپ راتھا ہے اس کے میڈ میں جو فیلنگ ہم نے بنائی ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اس طرح سے پھلا لیں گے یہ ریکھیں اس طرح سے جتنا آپ پھلا سکتے ہیں زیادہ نہیں پھلا کیونکہ ہم نے اس کے ایجز جو ہیں فولڈ کرنی ہے اب اس طرح سے اس کو فولڈ کرنی ہے تھوڑا سا پریس کر دیں گے اس کی سائٹس کو تاکہ یہ اچھے سے جو ہے ہو جائے اور کھولے نہیں اب اس کو اٹھا کے کیونکہ ہم نے پین جو ہے پہلے ہی پری ہیٹ کے لئے رکھ دیا تھا اب اس کو اٹھائیں گے اور اس میں اس طرح سے ڈال دیں گے اب اس کو تقریباً تین سے چار میڈ تک ایک سائٹ پکائیں گے اور اس کے بعد اس کی دوسری سائٹ فرائے کریں گے ایسی میتھڈ سے ون بائی ون کر کے آپ نے سارے ہنڈے پراتھے ایڈ کر دینا ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ون بائی ون کر کے ان کی سائٹس چینج کریں گے اور یہ دیکھیں اس کی یہ والی سائٹ کتنا خوبصورت سا کلر آیا اور بہت ہی اچھے سے یہ پک چکی ہے اور یہ دیکھیں سائٹس بھی اس کی ساسات پک گئی ہیں آپ نے صرف کیا کرنا ہے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ اس کو اس طرح سے اویل جو ہے وہ ڈالتے رہنا ہے آپ اس کے لیے زیادہ اویل بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کے جو سائٹس ہیں وہ اچھے سے فرائے ہو جائیں اور آپ کو اس طرح سے اویل کو جو ہے موو کر کے اس کے اوپر نہ ڈالنا پڑے چینج کیا ہے اسی طرح سے اس کی سائٹ بھی چینج کریں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہیں اس کی دونوں سائٹس کو پکنے میں اب اس کی سائٹ کو بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے یہی اس کا ریکوائیڈ کلر ہے کتنا خوبصورت سا کلر آیا تو آپ نے ویٹ کرنا اس کی دوسری سائٹ پہ بھی یہی کلر آجائے اور اس کے ایجز بھی اچھے سے پک جائیں تو ماشاءاللہ سے یہ ہے ہماری آج کی ریسیپی کی فائنل لک آپ بھی اس کو ضرور پرائے کریں اپنے فرنڈز فاملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کٹنگ کرنے سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہوگا یہ کتنا کرنچی اور یمی بنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں آپ کے کمنٹس کا بہت ہی بھی سبری سے انتظار رہتا ہے تھنکیو سو مچ فور وچنگ میرے ویڈیو اللہ حافظ